ریاستی خواہد وحید احمد ایڈوکیر سابقہ رکن وقف بورڈ نے کہا ہے کہ پارٹی کے جانب سے اظہارت تشکر و تہنیتی پروگرام بیس جولائی کو سارے دس بجے ریاست تلنگانہ میں مختلف کارپوریشنز میں اقلیتی خواہد کی نامزدگیوں کی زمن میں وزیراعلا کے سیار سے اظہارت تشکر اور نون نامزد صدنشین کو تہنیت پیش کرنے کے قرد سے ایک اجلاس جمعیرات کو جلویہار باوقت سارے دس بجے منقد ہوگا جس کی وزی وزیر زہد حریش روہ ستارت کریں گے جبکہ ریاستی وزیر بلدین اسمونس کا کیٹی رامہ روہ مہمانے خصوصی ہوں گے وزیر داقلہ محمد محمد علی اور وزیر افضائش مویشات علیہ السانی سیادف کے بشمول دیگر وزرہ ارکان فالیمان ارکان اسمبلی اور ارکان خانساز کانسل اور پارٹی کے دیگر علاق خائدین اجلاس میں شرکت کریں گے اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ نے پارٹی کارکنوں سے پابند وقت شرکت کے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایک مثالی کارنامہ ہے جو کہ بڑے پیمانے پر اخیتوں کو سیاسی سمجھداری اور ذمہ دی گئی ہے الحمدللہ بھارتی راستے سمیتی کی نانک سے یعنی تلنگانہ کے چھار کروڑ عوام کے اردیل عزیز اور چہیدی پارٹی بی آر ایس پارٹی کا کل یعنی بیس جولائی کے دن جل بی آر میں اخیلیتی اجلاس ہے جس میں خاص کر کے تلنگانہ راستی سمیتی اور بی آر ایس کے دور اختیار میں اخیلیتوں کو صدر نشید کے عوضے پر نامزید جنہیں کیا گیا ان کا خیلی سیٹیشن پرگرام ہے اس پرگرام میں تلنگانہ کے تمام اجلاعوں سے اخیلیتی خائدی وہاں پر موجود رہیں گے اور وہاں پر ہمارے حردیل عزیز علیہ السد کے چار کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن یعنی نوجوان حقیاتی خائد پلوہ کٹلا تارکارامارو صاحب خود یعنی کیٹی آر صاحب خود وہاں خود حاضر رہیں گے ان کے علاوہ ہمارے ہیلتھ منسٹر حردیل عزیز خائد تی حریش راو صاحب بھی وہاں پر رہیں گے اور ہمارے وزیر داخلہ محمد نیمود علی صاحب بھی وہاں رہیں گے اور تمام مختلف شعب جات مختلف کارپوریشن کے مختلف بورز کے چیئرمن بھی وہاں رہیں گے اور وہاں پر اخیلیتوں کے مسئلے پر کلوہ کٹلا تارکامارو صاحب بات کریں گے حریش راو صاحب بھی بات کریں گے اور اخیلیتوں کے طے میں جو بھی اعلانات ہیں وہ بھی کریں گے میں تمام اخیلیتی خائدین سے گزارش کرتا ہوں کہ کل بیس جولائی کے دن سالے دس وجہ یعنی جمعیرات کے دن جل بیہار پر نکلے سروٹ پر آپ حاضر رہیں اور اخیلیتی خائدین اسی جلاس میں شرکت کریں یہاں پر میں یہ سمجھوں گا کہ تلنگانہ کی چار کروڑ عوان کے دلوں کی دنکل بھارتی راستے خمیٹی کا جو اخیلیتی جلاس ہے اس میں اخیلیتی عمور پر بھی بات ہوگی اخیلیتوں کے مسئلے پر بھی بات ہوگی اور آنے والے الیکشن پر بھی انشاءاللہ انتخابات پر بھی بات ہوگی میں تمام میرے پارٹی کے سینئر خائدین اور مختلف شعبیجات میں کام کرنے والے پارٹی کے خائدین کو خود پارٹی کی حکمان نے مدھو گیا ہے میں تمام سے گزارش کرنا ہوں وقت باپر دنکل شہی کو اور اللہ کو بانیات کریں اور میری دعا ہے کہ آنے والے بیس سالوں تک ہماری اس حضر عزیز زمان آٹی راستے سمیتی کو اللہ تعالیٰ تلہ جانا میں اختیدار دیں اور کلوہ قبلہ چندر شگا راو صاحب کو تیسری مقصر وحیٹرک کے ساتھ تیسری آسط کے وزیراعالہ پر خائم رہیں اور آنے والے دوزار چوبیس میں انشاءاللہ ہماری ریاست کے وزیراعالہ کلوہ قبلہ چندر شگا راو صاحب اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے یہ ہمارا عظم اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ملک کا وزیراعظم بنا ہے اور آنے والے انشاءاللہ دنوں میں ہمارے حرکیاتی نوجان خائد بھی اس ریاست کے یعنی کلوہ قبلہ اتار کرنہ ہمارا صاحبی ریاست کے چیزے سے بن گئے میں مختلف جو خائدین ہیں جو مختلف شعبہ جات میں جو چیئرمن بنے گئے میں تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے فیلسلیشت پرگرام کو انشاءاللہ ہم جوش و خروش کے ساتھ بنائیں گے اور پارٹی کی جانب سے وہاں پر لنچ کا بھی انتظام ہے میں تمام خائدین سے اپل گرداؤں کے وقت پاپندی شرکت کریں اور ہارتی راست زمیتی کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آنے والے انتخابات تک اور بیس سالوں تک ہم اس ریاست میں کلوہ کنکلا چندر شکراہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے نہ صحت ریاست بلکہ ملک کے کونے کونے میں ملک کی دیگر ریاست میں بھی انشاءاللہ ہم ہماری پارٹی کو انشاءاللہ ضرور کامیاب کریں گے میں تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں جو بھی بی آر ایس پارٹی کو چاہتے ہیں اسے گزاری سے دربندہ ناپی لے کہ آپ